ایسے دیکھر سینٹ میں آئے ہیں وزیراعظم نے ایسا سوال کر دیا جس ایوان کے بنیاد کرپشن پر ہو کیا وہ ایوان پاکستان سے مفاد کیلئے کام کر سکتا ہے؟ آخری دم تک مداخلت کرتا رہوں گا اس برائی کا خاتمہ جہاد سمجھتا ہوں تکاکان عباسی کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں نے کہا مجھے چیئرمند سینٹ کے انتقاب کے معاملے پر مداخلت نہیں کرنے چاہیے اس برائی کا ہمیں ووٹ کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے آج اس برائی کا خاتمہ نہیں کیا تو یہ جڑے خوکلا کر دیں گی اس برائی کو عوام کے سامنے رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں سب نے کوشش کی کہ مسلم لگنون کام نہ کر سکے یقین ہے آئندہ انتقابات میں مسلم لگنون اس علاقے سے کامیاب ہوگی مسلم لگنون اور نواز شریف کے کارکردگی عوام کے سامنے ہے جو شخص ملک کے لیے کام کرتا ہے اس کو عدالتوں میں گزیدہ جاتا ہے سیاست کے فیصلے پولنگ سٹیشنز میں ہوتے ہیں اور مسلم لگنون اور نواز شریف کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے وزیراعظم نے یہ بھی کہا جو شخص ملک کے لیے کام کرتا ہے اس کو عدالتوں میں گزیدہ جاتا ہے اور سیاست کے فیصلے پولنگ سٹیشنز میں ہی ہونے چاہیے اور یہ بھی کہا کہ جو زرداری نے پاکستان کے ساتھ کیا وہ سب جانتے ہیں دوہزار تیرہ میں عوام نے زرداری کو گھر بھیج دیا کبھی دھرنے ہوئے کبھی ہمیں عدالتوں میں گزیدہ گیا کسی نے مسائل حل کرنے کی کوشش کی تو وہ نواز شریف ہیں پندرہ سال کے خرابیاں پانچ سال میں دور نہیں ہوتی اور گالیاں دینے والے گالیاں دینا ہی جانتے ہیں ان سے خیر کی توقع نہ رکھیں ہم نے کسی کے بارے میں برے الفاظ استعمال نہیں کیے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کے جانب سے کہا گیا کہ سازشیں ہوئیں حکومت کو ہٹایا گیا عوام اس کا جواب پولنگ سٹیشن پر دیں گے ہم نے کسی کو گالی نہیں دی کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی روایت بن گئی ہے جو ملک کے لیے کام کرے اسے عدالت میں گزیدے وزیراعظم شاہد خاکان عباسی نے دیرہ غازی خان میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عدالت کے بہت سے فیصلے تاریخ قبول نہیں کرتی ہیں کیا ہمارے سینیٹرز وہ لوگ ہونے چاہیے جو پیسے دے کر سینیٹرز میں آئیں جس ایوان کے بنیاد کرپشن پر ہو کیا وہ ایوان پاکستان کے مفاد کریے کام کر سکتا ہے آخری دم تک مداخلت کرتا رہوں گا اس برائی کا خاتمہ جہاد سمجھتا ہوں لوگوں نے کہا کہ مجھے چیئرمن سینیٹرز کے انتخاب کے معاملے پر مداخلت نہیں کرنی چاہیے اس برائی کا ہمیں ووڈ کے ذریعے مقابلہ کرنا ہے آج اس برائی کا خاتمہ نہیں کیا تو یہ جڑیں کھوکلا کر دیں گی اس برائی کو عوام کے سامنے رکھنا اپنا فرض سمجھتا ہوں وزیراعظم کا ایسا بھی کہنا تھا کہ سب نے کوشش کی کہ مسلمی قنون کام نہ کر سکے یقین ہے آئندہ انتخابات میں مسلمی قنون اس علاقے سے کامیاب ہوگی یہ بھی کہا وزیراعظم پاکستان نے کہ مسلمی قنون اور نواز شریف کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے جو شخص ملک کے لیے کام کرتا ہے اس کو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے سیاست کے فیصلے پولنگ سٹیشن پر نہیں ہوتے وزیراعظم نے کہا مسلمی قنون اور نواز شریف کی کارکردگی عوام کے سامنے ہے جو شخص ملک کے لیے کام کرتا ہے اس کو عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے سیاست کے فیصلے پولنگ سٹیشن پر نہیں کیا جاتے یقین ہے آئندہ انتخابات میں مسلمی قنون اس علاقے سے کامیاب ہوگی مسلمی قنون اور نواز شریف کی کارکردگی اب آپ کے سامنے ہیں کیا ہمارے سینیٹرز وہ لوگ ہونے چاہیے جو پیسے دے کر سینیٹ میں آئیں گے وزیراعظم شاید خاکان آباسی نے ڈیرہ غازی خان میں خطاب کرتے ہوئے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سنواتے ہیں میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے سینیٹرز وہ لوگ ہونے چاہیے جو پیسے دے کر سینیٹ میں تشریف لائیں کوئی باشعور آدمی کوئی شخص جو سیاست کی عزت چاہتا ہے وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کیا ہمارا وہ ایوان جو فیڈریشن کا ایوان ہے ایوان بالا ہے کیا اس کا چیئرمن وہ شخص ہو جو ووڈ خرید کر اس عوضے پر پہنچا ہو کوئی باشعور آدمی تصریح آج یہ سیاست کا میار ہے یہ وہ برائی ہے جس کو ہم نے دور کرنا ہے یہ وہ برائی ہے جو ہم نے اپنے ووٹ کے ذریعے دور کرنی ہے یہ وہ برائی ہے جو ماضی میں ہوا کرتی تھی سیاست میں ہم نے ان کا مقابلہ کیا آج سترہ آدمی پاکستان مسلم لیگ نون کے الیکٹ ہوئے میں پورے دعوے پورے بسوق سے کہتا ہوں کہ ایک ربیہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بل واسطہ یا بلا واسطہ کسی کے الیکشن پر جیرہ غزر آدم شاید خاکان عباسی کا خطاب آپ نے سنا جس میں انہوں نے کہا کہ عدالت کے بہت سے فیصلے تاریخ قبول نہیں کرتے